اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے کہ بھارتی جاریت اور سردی خلافردیوں کا نوٹس لیا جائے ملیہا لوڈی کہتی ہے کہ بھارتی جاریت سے متعلق خط لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی جاریت سے بیس پاکستانی شہید اور سو کے قریب زخمی ہوئے تھے اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اس خط کے ذریعے ملیہا لوڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ بھارتی اشتیال انگیزی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور سلامتی کانسل کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جاریت کا نوٹس لے اس کے ساتھ ملیہا لوڈی نے کہا کہ بھارتی جاریت اور سیس فائل کی خلاف ورزیوں کی تفسیرات بیان کی ہیں اور اقوام متحدہ کے مہمدوان بھارتی جاریت کا نوٹس لے اقوام متحدہ بھارتی اشتیال انگیزی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے سلامتی کاؤنسل کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جاریت کا نوٹس لے ایسا کہنا ہے ملیحالوڈی کا جن کے مطابق پاکستان نے بازابتہ طور پر اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے بھارتی جاریت سے آگاہ کیا ہے آج پاکستان نے یونائٹن نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے صدر کو خط لکھا اس خط میں پاکستان نے تفصیلات بیان کی کہ ہندوستان کی طرف سے جو پرووکیٹیو ایکشنز اور سیز فائر وائیلیشنز ہو رہی ہیں لائن اف کنٹرول کشمیر میں اور ورکنگ باؤنڈری میں اس کا سیکیورٹی کاؤنسل کے ممران کو آگاہ کرنا اور ان سے یہ کہنا کہ آپ نوٹس لیں اس کا اس میں تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ کتنی شادتیں ہوئی ہیں سیویلین کیجلٹیز کس طرح سے سیویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان فائرنگز میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے مختلف یونائٹی نیشنز اوفیشلز جن کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں ڈیپٹی سیکٹری جنرل یان ایلیسن کو میں نے کہا اور پیس کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے یہ مطالبہ پاکستان کی طرف سے کیا کہ ان مو گپ جو یونائٹی نیشنز ملیٹری اوبزرور گروپ ہے فور انڈیا ان پاکستان اس کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہے کہ جو انسرنس ہوئے ہیں سیز فائر وائلیشنز کے اس پر فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور خاص طور پر ان انسرنس میں جس میں کے بہت سارے پاکستانی سیویلینز مارے گئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگست میں سیز فائر وائلیشنز کی تعداد بھی بڑی ہے نوے کے قریب جولائے میں اسے آدھے سے بھی کم تھے اور سیویلین کیجولٹیز کی تعداد بھی بڑی ہے آگست میں بیس کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے شہادت پائی اور مختلف جگہوں پہ جو انجریز ہوئی ہیں سو کے قریب ہیں تو ہم چاہتے ہی ہیں یونائٹیل نیشنز سے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اس میں اور اس قسم کی جو پرووکیٹیو ایکشنز ہندوستان لے رہا ہے ہندوستان کی جو فوسز ہیں وہ لے رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور ہم نے ریسٹرینٹ کی کال جو دی ہے ہمیں امید ہے کہ سیکیورٹی کانسل کے بھی جو مختلف ممبرز ہیں جب یہ ہمارا لیٹر اور خات ان کو سیکلیٹ ہوگا وہ بھی اس کا نوٹس لیں گے